لاہور کلندرز کے تماشائیوں کے ارمانوں پر کراچی کنگز نے پانی پیر دیا اور پی ایس ایل کی ٹروپی اپنے نام کر لی دوستو کراچی کنگز نے یہ ٹائٹل دو ہزار بیس کی ٹروپی اپنے نام کر کے دنیا کی تاریخ رکم کر دی ہے اور ساتھ میں رانہ فواد فواد رانہ انتہائی بری حالت میں پائے گئے ہیں وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگے اور وہ ان کی طبیعت بھی خراب ہو چکی ہے دوستو رانہ فواد فواد رانہ کس وجہ سے پوٹ پوٹ کر رونے لگ گئے اور کس کلاری پر وہ غصہ بھی ہو گئے اور ان کی حالت اب کیسی ہے آگے چل کر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اگر آپ کو بابر آزم اور کراچی کنگز کی وکٹری آج اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور ساتھ میں اگر آپ بابر آزم کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نمبر ون ترین کلاری ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ بوکس میں لازمی بتانا دوستو بابر آزم سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں دوستو ہمارے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا دوستو فواد رانہ جو کہ انتہائی ایموشنل اور جذباتی آدمی ہے وہ کافی زیادہ ایکسائٹنگ بھی ہے اور وہ جب بھی اپنے ٹیم کو جیتا ہوا دیکھتے تھے تو چلت کود کرتے تھے لیکن آج جب پی ایس ایل کا فائنل ہار چکے ہیں فواد رانہ کی ٹیم لاہور کلندرز تو فواد رانہ پوٹ پوٹ کر رونے لگ گئے اور اپنے کلاریوں کو کوسنے لگے خاص طور پر وہ شاہین شاہ افریدی کو کوسنے لگے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کی وجہ سے وہ میچ ہار گئے ہیں اور بابر آزم نے جو شاہین شاہ افریدی کی ٹکائی کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ میچ ہار گئے ہیں دوستو مزید رانہ فواد رانہ اس وقت کافی زیادہ غصے میں دکائے دے رہے تھے اور وہ ان کی طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی ظاہری بات ہے پہلے لاہور کلندرز پانچ سالوں میں فائنل تک نہیں پہنچی تھی زمیں فائنل تک نہیں پہنچی تھی آج وہ ان کے ہاتھ سے اتنا بڑا موقع نکلتے ہی تو وہ خامخہ رونے لگ گئے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے بابر آزم کے لیے اور رانہ فواد کو ہمارا یہی مشورہ ہے کہ نیکس ٹائم اپنا ٹیم کو تگڑا رکھے اور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم لاہور کلندرز پی ایس ایل جیدے گی دوستو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کی آج اننگس پین نومنال تھی اچھی تھی تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور نیچے کومنٹ بوکس میں بھی بتائیے گا اللہ حافظ